صاحب کے خلاف جو پہلے ان کے خلاف مہیم چلی یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے یا اسٹیبلشمنٹ ان کے سامنے کھڑی ہو گئی ان کے خلاف ایک کردار کشی کی مہیم چلی ان کے خاندان کے خلاف چلی ہم سب بھی ان کے خلاف لگ گئے جب یہ بندیال کے سامنے کھڑے ہوئے بندیال صاحب کے سامنے ہم سب ان کے ساتھ لگ گئے میں نے آپ کو پہلے بھی کہاتا کہ ہم سب کی اس طرح کی اب ٹیوننگ ہو چکی ہے کہ اب ہمیں لائنیں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم آٹوں پہ لگے ہوئے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا لائن لے کے اس کو فالو کرنا ہے لیکن ایاز صاحب کی اس بات یہ سو فیصد درست ہے اس ملک میں بعض ایسے کیسز ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ٹیس کیسز ہیں ہوا تو اس ملک میں چودری افتخار کا جتنا بڑا بنایا گیا تو شاید قاضی صاحب کا اس کا عشر و شیر بھی ہوا نہیں بنا ہوگا لیکن جو ٹیس کیسز ہیں وہ ان کے لیے ٹیس کیسز ہیں اگر وہ آجاتے ہیں گرفتاریوں کا معاملہ ہے مسنگ پرسن کا معاملہ ہے اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں شخصی ازادی کا معاملہ ہے کہ وہاں پہ معلوم چلے گا کہ واقعی یہ چیپ جسٹس ہیں واقعی یہ ایک ازاد اور ایک طاقتور چیپ جسٹس ہیں واقعی ایک ایسے چیپ جسٹس ہیں جو کسی کے دباؤں میں نہیں ہے یا پھر خالی جو ہے پھر وہ ایک رنگ بھرا گیا جارا جیسے چودری ابتخار میں جو رنگ بھرا گیا تھا اور یہ معلوم چلنے میں کوئی صدیہ نہیں لگیں گی کوئی سال نہیں لگیں گی یہ چند دنوں میں سب کچھ معلوم چل جائے گا یہ کتنے طاقتور غیر جانب جسٹس ہیں سب لوگوں کو کھلی ازادی ملتی ہے ساست کرنے کی کسی پہ بھی پابندی ہو چاہے وہ عمدان خان پہ پابندی ہو چاہے وہ لطاہ حسین پہ پابندی ہو سب کو پھر ازادی ملنی چاہیے میں یہی سوچ رہا تھا بارہ مئی کا جو بارہ مئی کا جو واقعہ آیا جس طرح کا ایک اندہ بھی دیکھے گا تو بتا دے گا جس طرح کا فیصلہ وہ سنایا گیا ہے اس فیصلے کا جو ریویو ہوتا ہے اس میں ان کی سب چیزیں نوٹ ہوں گی وہاں یہ معلوم چلے گا یہ کتنے ازاد ہیں ہمیں دور جاننے کی ضرورت نہیں چند دنوں میں چیزیں سب کلیر ہو جائیں گی پھر ہم ایک نئی جنگ کا آغاز کریں نئی بحث کا آغاز کریں گا ہمیں تو ایسی بھی ایک ٹاپک چاہیے ہوتا ہے میں منتظر تھی یہ آپ کب بولیں گی لائن بھی مل جائے گی لائن سوکرنگ لائنیں انہیں ملتی ہیں جو پھر بعد میں کہتے ہیں ہمیں کیوں بتایا جاتا تھا وہ خود ہی پہنچتے ہیں لائنیں لینے بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے جو عوام کو انصاف کی فرامل کئی کئی سالوں سے کئی کئی سالوں سے کئی سپینڈنگ بڑے تھے لوگ انتظار میں تھے جب بھی آپ شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کی بات کرتے ہیں ان کو بھی قادی صاحب کے پاس کئی سپینڈنگ جائیں بات شکسی ازادی کی کرتے ہیں یار آج تو آپ نے کیا خدا کا باستہ ہے میں بلکل نہیں بولا اس میں جو ہے عوام کو انصاف کی فرامل آپ دیکھ لیں لوگوں کے کئیس عرصہ درست ہے پہلے جتنے بھی چیف جیسے وہ سوہو موٹو پر زور رکھتے تھے اپنے کیسز ویرہ کرتے تھے بجائے وہ دوسرے کیسز تھے وہ عرصہ درست سے تھے سپریم کورڈ میں پڑے ہوئے لوگوں کے نہیں جو عام آدمی کا مسئلہ ہے اب وہ عام آدمی کیا کہتا تھا کہ جی ہمارا کیس نہیں لگتا صرف وہی کیس لگتے ہیں جو سوہو موٹو لیے گئے ہیں وہی سارا دن چلتے تھے اس پر ہی کام ہوتا رہتا تھا تو یہ جو ہے یہ سلسلہ وہ ختم ہوا ہے اب ظاہر ہے لوگوں کے یہ کیس کم کرنے کے لیے ان کو کوئی سٹیٹیجی بنانی پڑے گی نہ صرف ادھر بلکہ لاہور ریجسٹری میں بھی آئیں کراچی ریجسٹری میں بھی یہ جائیں گے ادھر جا کے بھی کیسز وغیرہ دیکھیں گے اب دیکھنا ہے کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ کیسز کی تعداد زیادہ ہے یہ کتنا برڈن اتار کے جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے روزانہ کی بنیاد پر کیسز اور بھی آ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بیسیکلی لوگوں کو ریلیو دینے کے لیے اگر کوئی ایسا اقدام کریں کیونکہ آپ دیکھیں جو کسی لوگوں سے جا کے سپریم کورٹ میں دیکھ لیں کہ لوگوں کے عرصہ دراستے کیس پڑے ہوئے ہیں انتظار میں کوئی چھوٹا معمولی کیس بھی ہوگا وہ تاریخ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کھل کورٹ کریں اس میں ججوں کو جو تیناتی کرنی جو سیاست شکار ہوئی ہوئی تھی اس کو آپ ختم کریں اور ججز بغیرہ رکھیں اور کھل کورٹ کام کریں اور لوگوں کے مسئلے حل کریں تب لوگوں کو پتا چلے کہ جی ان کو ریلیو کہاں مل رہا ہے بلکل صحیح بات ہے لوگوں کو ریلیو ظاہر ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اور یہ جو عام آدمی کی کیسز کی فائلیں ہیں وہ کھولنا اب چیف جسس صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اور خاص طور پر انفرشنیٹلی جو ہمیں اب بڑی برے طریقے سے ایک ڈیوائیڈ نظر آئی سپریم کورٹ کے ججز میں ان کے فیصلوں میں جو کھل کر بات بھی ہوتی رہی تنقید بھی اور پھر جس طرح سے معاملات چلتے رہے آپ کے سامنے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے سیاسی تاثب سے پاک ادلیہ کے فیصلے نظر آنے چاہیے اور خاص طور پر میں دوبارہ کہوں گی کہ عام آدمی کے جو معاملات ہیں وہ پہلی پرائیٹی ہونی چاہیے چیف جسس صاحب کے یہ میرے خواہد میں بڑے بڑے چیلنجز ہوں گے دیگر چیلنجز کیا ہوں گے جو ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں وہ آپ نے جان لیا آپ بریک سے لیتے ہیں بریک سے ہم واپس آئیں گے تیسرا بڑا سوال جو ہوگا وہ ہمارا بجلی بلوں کی ادم ادائیگی سے متعلق عوامی نہیں سرکاری ادارے بھی اس میں شامل ہیں ہم سوال بنیادی طور پر یہ کریں گے کیا نادہندہ حکومتی اداروں کی بجلی کنیکشنز بھی کٹیں گے رائے لیں گے بریک کے بعد ناظرین اس سطح نگران حکومت بھرپور طریقے سے بجلی چوروں اور بل ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کری ہے بجلی کے کنیکشنز بھی کٹے جارے ہیں مقدمات بھی ہو رہے ہیں لیکن دوسری طرف حیرت انگیز دور پر یہ خبریں سامنے آ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کی کئی ادارے جن میں واسا ہے میکمہ سہت ہے پولیس لاہور رنگ روڈ اتھارٹی سمیت کئی ادارے اس میں شامل ہیں لیسکیو کی نادہندہ ہیں اس سے قبل گزشتہ دنوں یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ وفاقی حکومت کی اپنی بھی کئی وزارتیں ہیں مختلف اتنی غریب ہیں بجلی چوری کے علاوہ بل کھا جاتی ہیں آپ کے خیال میں بلا انتیاز کاروائی کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا ان کے خلاف بھی بلا انتیاز کاروائی ہوتی ہوئی نظر آئے گی اصل میں نا ایک چونکہ مکس کلچر آیا کہ جی زخیرہ اندوزی سمگلنگ بجلی چور گیس چور سب کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا خاص طور پر جو بل کا مسئلے ہیں چاہے وہ بجلی کا ہو یا گیس کا ہو ان کمپنیوں کے ہمیشہ سے وفاقی دارے سبائی دارے بلکل یہ پہلی دفعہ نہیں ہے یہ سال ہا سال سے اشروں سے چل رہا ہے کام کہ کبھی پریشر پڑتا ہے جب فیول کی ان کا پرابلم آتا ہے تب وہ گننے لگ جاتے ہیں آپ جائیں گے گیس کمپنی کے گیس کمپنی نے پی ایس او کے پیسے دینے ہے پی ایس او نے فلانے کے دینے ہے ایک سرکل ہے پورے پاکستان کے اندر سوبوں سے لے کے مرکز تک اور پھر کئی دفعہ یہاں آج نہیں میں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں اشروں سے یہ پھر فائنانس میں تیہ ہوتا ہے کہ جی سوبوں کے پیسے ایک سورس کٹ لیے جائیں جب ان کو جو جانے ہیں تاکہ کمپنیوں کے پیسے چلے جائیں پھر اس کی قسطیں سوبے بھی کراتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ ایک دم کٹ لیں وفاق نے کے پی کے پیسے دینے ہیں بلینز روپیز دینے ہیں جو ان کو پن بجلی کے اوپر رائلٹی کے ملنے ہیں یہ سب ایک سرکل ہے اور سسٹم چلتا اس طرح ہاں آج کل ذرا اچھی بات ہے کہ ایک مہم چلی ہے کہ جس جس نے دینا ہے اسلامباد میں آئی ایس کو ہے بھاگ رہی ہے لس کو پیس کو کون سی کمپنی ہے جو یہ کام نہیں کر رہی سارے کر رہے ہیں یہاں پہ ہم اسلامباد میں روزانہ بھا بنیاد پہ یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے آئی ایس کو کہ حمجد خان بھاگ رہے ہیں ان کے عاصم نظیر بھاگ رہے ہیں لہو جی یہ خبریں لگوا دو یہ چلوا دو کہ آدم نے اتنی ایف آئی آر دے دی وہ لاہور سے بھی آتی ہے فیصلہ بات سے بھی آتی ہے اچھی بات ہے کہ ایک ہے لیکن یہ پائیدار عمل ہونا چاہیے تاکہ جس طریقے سے آ رہا ہے نا پریشر کہ جی سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے اوریجنل کاسٹ عام آدمی پہ ڈال دی جائے تو سرکاری داروں سے بھی اسی طرح وصول کر لینے چاہیے اور سورج کی بنیاد پہ تاکہ ون فرال یہ تیہ ہو جے پھر یہ ڈھکوس لے نہ ہو بار بار کہ ہم نے مہم شروع کر دی ہم نے فلانہ کر دیا کچھ بھی نہیں ہوتا ڈھاک کے وہی تین پات پھر انڈ پہ کڑے ہوتے ہیں جی تاہر ملک صاحب دیکھیں ساتھ چاہیے کہ یہاں تو ہمارے حکمرانوں میں عقل نہیں ہے چانسی زیادہ ویسے اسی کے ہیں یہاں ان میں صلاحیت نہیں ہے ہمیں چھوٹے چھوٹے پدھی پدھی مسئلے اس کو اپنی زبان میں لوری رنگ بازی کہتے ہیں اب اگر آپ نے ایک روپیہ ایک روپیہ کم کرنا ہے ساٹھ روپیہ سے بجھلی کہ آپ کو ایک سو پندرہ ارب روپیہ ریکووری کرنی پڑے گی یہ جو آپ نے چھاپے